کورونا کال میں ایک طرف جہاں جان بچانے کی جد و جہد ہے وہی اب بازار میں ایسے اپرادی بھی سکریوں ہو گئے ہیں جو کورونا کے نام پر آپ کی جیب ساپ کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نکلی سینٹائزر بنانے والے ایسے گیروہوں کی جو وصلی کے نام پر نکلی کا کھیل کھولے آم کھیل رہے ہیں اور آسانی سے پہچان میں آنے وہ مشکل ہیں ساپ دھان کورونا کال میں آپ کی صحت کا ایک اور دشمن کھولے آم گھوم رہا ہے وہ آپ کی طرح ہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کسی دوربین یا مینگنیفائنگ گلاس کی ضرورت نہیں ہے وہ دکھے گا تو لیکن اس کی پہچان کرنا آسان نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے آسپاس ہی ہو سن کرمنٹ کال میں چاندی کاٹنے کے لیے ایسے شاتیر بازار میں اتر گئے ہیں جب آپ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے اسپتالوں یا دوائی کی دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں تو یہ نیا دشمن چپکے سے آپ کی جیب کاٹنے اور صحت بگاڑنے کا شاتیرانہ جالبون رہا ہے دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے راجیوں کی پولیس اور دوسری ایجنسیوں کو ایسے گروہوں کو لے کر الٹ بھیجا ہے سی بی آئی نے انٹرپول سے ملے انپوٹ کے آدھار پر راجی سرکاروں کو ساترک رہنے کو کہا ہے سی بی آئی نے اپنی چٹھی میں کہا ہے کہ نکلی سینٹائزر بنانے والا ریکٹ سکری ہے جو میتھنال سے سینٹائزر بنا رہا ہے ایسے سینٹائزر انسان کے لیے زہریلا اور خطرناک ہو سکتا ہے کورونا سے بچنے کے لیے پی پی ای کٹ اور دوسرے سرکشہ اپکرن بھی بنا رہا ہے اور جال سازوں کا یہ گرہو پروڈیکٹ کی ڈیلیوری دینے کے نام پر ایڈوانس لے کر تھگی میں بھی شامل ہے سی بی آئی کا کہنا ہے کہ اند دیشوں میں بھی اس طرح کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں جہاں ہینڈ سینٹائزر کی بھاری مانگ کے کارن نکلی ہینڈ سینٹائزر کا اوتپادن کرنے کے لیے میتھنال کا اپیوگ کیا جا رہا ہے سی بی آئی کے ادھیکاریوں نے ایسے گرہو پر کڑی نظر رکھنے کے ساتھ سترک رہنے کو کہا ہے کچھ اپرادی پی پی ایک کٹ اور کورونا وائرس سے جڑے اوکرن بنانے والی کمپنی کے سیلزمن بن کر آسپتالوں اور سواست ادھیکاریوں سے سمپر کر رہے ہیں مطلب گرہو سے جڑے لوگ مہماری میں مالا مال ہونے کے کھیل میں پوری طرح اتر چکے ہیں دراصل کورونا سنکرمن کے بڑھتے ماملوں کے چلتے سینٹائزر اور پی پی ایک کٹ جیسے پروڈیکٹ کی مانگ لگاتار تیزی سے بڑی ہے مانگ اور آپورتی میں کمی کا لاب اٹھاتے ہوئے یہ گرہو، ادھیکاریوں اور اسپتالوں سے آن لائن پیمنٹ بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن پیسے لینے کے بعد وہ سامان کی سپلائی نہیں کرتے ہیں کورونا کال میں سینٹائزر گھر گھر کی ضرورت میں شامل ہو چکا ہے وائرس سے بچنے کے لیے لوگ راشن پانی سے پہلے آج کل سینٹائزر خریدتے ہیں آخر صحت کا سوال جو ہے کورونا کے چلتے پوری دنیا میں ہر کاروبار بوری طرح پر بھاویت ہوا ہے لیکن سینٹائزر کا بازار لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیش میں الکوہل بیس سینٹائزر کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد سینٹائزر کے ڈیمانڈ 64% بڑھی کچھ ہی مہینوں میں پانسو چھوٹی بڑی مینوفیکچرز یونیٹ اس سیکٹر میں اُتھر چکی ہے اس میں 152 ایسی کمپنیاں ہیں جو سابون، باڈی، فیس اور ہینڈ واش کے ساتھ سینٹائزر کا بھی اُتھپادن کر رہی ہیں ایک سروی ایجنسی کے مطابق مہاماری کے بعد سے بھارت کے سینٹائزر بازار میں چار گناہ کا اضافہ ہوا ہے 2019 میں مارچ مہینے میں اس سیکٹر کا کول کاروبار 10 کروڑ روپائے تھا مارچ 2020 میں 43 کروڑ روپائے کا کاروبار ہوا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر کورونا وائرس کا ٹی کا بننے میں دیر ہوئی تو اگلے پانس سال میں اس سیکٹر میں 10 سے 15 فیصدی کی گروہ ہو سکتی ہے اس سال گلوبل سینٹائزر مارکٹ 14 کروڑ روپائے کا ہونے کا انوان ہے امریکہ کی مارکٹ ریسرچ کمپنی فورچیون بیسنس انسائٹ کے مطابق 2020 میں گلوبل سینٹائزر بازار کی سالانہ وردھی در 5.06 پرتیشت سے بڑھ کر 45.07 پرتیشت ہونے کا انوان ہے کورونا وائرس کے چلتے سے پہلے 2020 میں سینٹائزر کا بازار قریب 10 ہزار کروڑ روپائے کا انوان تھا جو بڑھ کر قریب 14 ہزار کروڑ روپائے ہونے کی امید ہے مطلب آنے والے وقت میں سینٹائزر کاروبار کا اور پھلنا اور بڑھنا تیہ ہے اسی لیے منافق اور زہر بیچ کر بھی چاندی کاٹنے میں لگے ہیں آپ کو بتا دے کہ میتھنول ایک زہری لپدار تھے اور ایران میں کورونا کے علاج کے نام پر میتھنول پلانے سے 700 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے دیش میں کورونا کال شروع ہوتے ہی سخت قدم اٹھانے میں دیر نہیں لگائی سینٹائزر، ماسک جیسی چیزوں کو اسینشل کموڈیٹیز میں ڈال دیا تھا جس سے ایسے سمان کی کالا بازاری اور ہورڈنگ کرتے پکڑے جانے پر سات سال کی سزا کے ساتھ جرمانہ بھی ہے لیکن منافق اور یہ میں شامل شاتر آپ کے ہر دکھ میں چاندی کاٹنے کے کاموں کو ڈھونگتے رہتے ہیں اسی لیے ایسے دشمنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جاگ روپتا ہے خود بھی ساتر کرہیے اور دوسروں کو بھی بتائیے تب ہی ہم سنکرمن کال میں نکلی سینٹائزر کے کالے چکر کو کٹ پائیں گے بیرو ریپورٹ سی وی کیا